گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارت کی جانب سے سکھوں پر مظالم اور کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اگر کوئی سکھ پاکستان آنا چاہتا ہے تو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے محفوظ ملک ہے گورنر ہاؤس میں گرو نانک کے جنم دن کی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں محمد رافہ حسین محمد کے بانی اور پہلے گرو بابا گرو نانک کی پانچ سو پچپنوی جنم دن کی تقریب گورنر ہاؤس میں منقض ہوئی سکھ برادری نے گورنر سندھ غیر ملکی سفیروں اور امایدی نے شہر کے ساتھ مل کر کیک کاٹا جبکہ اس موقع پر شاندر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا سکھ برادری نے گورنر سندھ کو سکھوں کی روایتی پک بھی پینائی کامرن ٹیسوری نے بھارت کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ انتہا پسند بھارت کی سکھوں پر مظالم اور کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل کی مضمت کرتے ہیں دل بڑھا کر کے اپنے ساتھ رکھیں گے تقریب میں سکھ برادری اور غیر ملکی سفیروں کی توازو گورنر سندھ نے بنس روڈ کے مشہور بن کباب، حلیم، گولگپوں، کٹا کٹ، مٹکہ کلفی اور چائے سے کی گورنر سندھ نے ننکانہ صاحب میں گروہ نانک کی تقریبات میں شرکت کرنے اور سکھ برادری کے لیے آئی ٹی کلاسز میں کوٹا مختص کرنے سمیت بائیک چوری پر فوری بائیک دینے کا اعلان بھی کیا کیا میں میند زہیر جعفری کے ساتھ محمد رافی حسین ایوانیوز کاراتی